جہاں ایک طرف دیش کی جنتہ یہ سوچے بیٹھی ہے کہ اس کی سرکشہ کے لیے دیش کی پولیس موجود ہے تو وہیں دوسری طرف اخبار کی سرکیاں کچھ الٹی ہی کہانی بیعہ کرتی ہیں کافی دنوں سے چرجت پیر بہوڑا میں منہ کی ہتیا کا کیس چل رہا تھا جس میں چارچ پرتال کے بعد پشٹی کی گئی ہے کہ منہ کو سپاہیوں نے ہی کاری سے کچل کر مارا تھا سی سی ٹی وی فوٹیج ملنے کے بعد عزت نگر تھانے کی تین سپاہیوں کو کرفتار کر لیا گیا جبکہ پولیس کا مخبر ابھی فرار ہے پوری چارچ پرتال کے بعد انسپیکٹر عزت نگر منوش تیاغی نے آروپے تینوں سپاہیوں کو ایک اکر کے بہانے سے تھانے بلا کر حوالات میں ڈال دیا چیزیں سامنے آ رہے ہیں کہ پشو تسکلی کا معاملہ بھاکی نہیں چھا یہ چیزیں بھی تو بہت تکلیر نہیں ہوتا اور جو موٹیو ہے وہ بھی پوری طورے سے بھی کلیر نہیں ہو پا رہا ہے لیکن جو ایvidences ہیں اس کے ادھار پر یہ چیز بھی لیئے پٹ بن نگیر ہیں کہ آئے لوگورنے اس گھٹنا پڑنے ہمتے ہیں پینو پولیس چلے ہیں اس ادھار پر انگر لوگورنے کو گرفتار کر لے ہیں اور جو باقی کی انویسٹیزیشن ہے وہ بھی چلے ہیں اور آگے جو بھی اس کا لوجیتہ لے دو گا اس تکرمی کریں یہ وہاں چیتا موبائل پر تینات تھے تینوں پولس کے ایمے جس میں دو کانسٹیبل ہیں اور ایک ہیڈ کانسٹیبل ہیں اور یہ تینوں وہاں پر چیتا ڈیوٹی ایک کے نام ہے شمیم خان ایک کے نام ہے ہیڈ کانسٹیبل سشیل اور ایک کے نام ہے کانسٹیبل سشیل فیلحال منہ کے قاتلوں کو تر سزا مل رہی ہے لیکن سوال اٹھتا ہے اس ٹریننگ پر آخر کیا کمی رہ گئی کہ جس پولس کو لوگوں کی رکشہ کے لیے بنایا گیا تھا وہی پولس لوگوں کی ہتھیا کر رہی ہے بی ٹی وی پیورو ریپورٹ بریلی